بیدت دراصل یہ وہ لفظ ہے جو سنت کی زد ہے سیرتِ طیبہ کو ماننا جہاں ہمارا راپ کا فریضہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے کہ ہم رسول مانتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں بیدت دراصل اس حق کی مخالفت ہے بیدت کا لوگوی معنی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے بغیر مثال سابق کہ کسی ایسی چیز کو نئے سیرے سے بنانا جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو بغیر کسی مثال اور نمونے کے نئے سیرے سے کسی چیز کو بنا لینا گڑھ لینا پیدا کر لینا یہ لوگوی معنی ہے لفظی معنی ہے اللہ دبارہ و تعالی نے اس لفظ کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا اور کہا خود اپنے لئے اللہ کے ناموں میں سے صفات میں صفاتی ناموں میں سے کہا ہے بدیع بدیع السماوات بالعرض آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے اللہ تبارہ و تعالی بنانے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل ما کنتو برعم من الرسول آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں انوکھا نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے مجھ سے پہلے بھی اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے رہے اور وہ دین کی تعلیمات پہنچاتے رہے حجت پوری کرتے رہے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں ورہبانیتنی بتدعوہا ما قتب ناہا لہم نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ان کی شریعت میں تھی نہیں بلکہ انہوں نے بطور بیدت ایجاد کر لیا اور پھر اس کی رہایت بھی نہیں کی یہ اس کا لغوی معنی ہے شریعت میں شریعت بار سے بیدت کی کئی لوگوں نے کئی تعریف کی ہے اللہ ما شاتبی رحمہ اللہ کی ایک جامع تعریف کہلاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ بیدت کہتے ہیں شریعت میں ایسے طریقے کو جو ایجاد کر لیا جائے شریعت میں تھا نہیں لیکن شریعت میں ایجاد کر لیا گیا اور اس بیدت اور نئے کام کے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کا تقرب اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کیا جائے زیادہ مبالغہ یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس لئے بیدت کی تعریف میں یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ دینی بیدت اس میں اللہ کے تقرب کی خواہش ہوتی ہے عبادات اور دین سے متعلق ہوتا ہے یہ بیدت کی شرعی تعریف ہے اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے علامہ ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ نے تعریف کی کہ بیدت وہ نئی چیز ہے جس کو ایجاد کیا گیا جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو شریعت میں اگر اصل ہے اب اگر بعد میں وہ عمل کیا جا رہا ہے تو وہ چیز بیدت نہیں کہلائے گی چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل نہ کیا جائے دین میں دلیل اس کی موجود ہوئی جیسے ترابی جماعت سے پرے مہینے پڑھنا اس کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے قول سے ثابت ہے قولی حدیث سے ثابت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پرے مہینے کے لئے اسے جماعت قائم کر دی اور فرمایا نعمت البیدعت و حادہی یہ کتنی اچھی بیدت ہے یہ بیدت اچھی بمانہ اس کے کہ کل تک جو لوگ الگ الگ پڑھتے تھے اس کے مقابلے میں یہ نیا کام ہے دین میں نیا کام نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت تھا اور خود صحابہ اکرام اس پر عمل کیا کرتے تھے جماعت سے حضرت جابر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی جو حسن روایت سے ثابت ہے تو بیدت کی یہ تعریف کی ہے بیدت دو طریقے کی کہلاتی ہے عمومی طور پر دو قسم کی ایک الابتداعو فی الادات زندگی کے معاملات میں عادات کہتے ہیں زندگی کے امور اور معاملات اس میں بیدت اختیار کرنا جیسے یہ نئی نئی ایجاد ہے یہ موبائل بن گیا یہ مائک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا یہ چیز موباہ ہے کیونکہ دنیاوی امور میں اصول ہے شریعت کا جس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت سے کہ مالم یرید دلیلو علا تحریم کہ چیزوں میں دنیا کے معاملات میں ہر چیز اصلا مباہ ہے جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے یہ اصول دل ذہن میں رکھی ہے کچھ لوگ مخالطہ دیتے ہیں کہ آج بہت ساری نئی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بیدت ہے بیدت کے بغیر کسی کا کام نہیں چل رہا ہے موبائل سب لوگ استعمال کر رہے ہیں گھروں میں پنکے ایسی اور نا جانے کیا کیا استعمال ہو رہے ہیں یہ نئی مشینے نئی چیزیں تو یہ ساری چیزیں تو نئی ہیں جی ہاں یہ نئی ضرور ہے لیکن یہ دین سے متعلق نہیں ہے یہ دنیا سے متعلق ہے اشیاء سے متعلق ہے اور اشیاء میں مختلف چیزوں دنیا کے امور اور استعمال کی چیزوں میں اصل اباحت ہے یعنی جائز ہونا اس لئے یہ جائز ہے جتنی بھی نئی اجازات ہیں وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں دوسری قسم بیدت کی جو ہے وہ دین میں بیدت ابتداؤ فی الدین دین میں بیدت جس کی میں نے ابھی تعریف کی کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو ہم سیدھے سادھے جملے میں کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا موضوع ہے سیرت کی اور نبی کی مخالفت والا عمل اور قول یہ بیدت ہے جس پر قرآن کی سنت کی صحابہ اکرام کی کوئی سند موجود نہ ہو ایسا عمل اور قول یا عقیدہ یہ سب بیدت میں شامل ہیں یا عقید بیدتہ